عزیزان محترم اس آئیہ مبارکہ کے ذہن میں ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو آج کی تقریر پر اختتام پذیر ہو رہا ہے وقت نہیں ہے کہ میں اپنے نوجوان دوستوں کی خدمت میں مزید تفصیلات ارس کروں لیکن اتنی بات ارس کرنی ضروری ہے کہ انسان میں ایک ہے فطرت اور ایک ہے عادت اصول یہ ہے کہ فطرت نہ بدلے عادت بدلے اصول یہی ہے دیکھو ایک زمانہ تھا جب انسان درختوں کی شاخوں میں رہتا تھا پھر اترا تو اترنے کے بعد اس نے پہاڑوں کے غاروں میں پناہ لی پہاڑوں کے غاروں سے باہر نکلا اس نے جھوپنیاں بنائی جھوپنیاں بنانے کے بعد جب زمانے نے اور ترقی کی تو وہ مکانوں میں منتقل ہو گیا اور آج سربفلک محلات کے اندر انسان رہتا ہے تو عادتیں بدلتی رہیں لیکن رہنے کی فطرت اسی مقام پہ رہی عادتیں بدلتی رہیں لیکن رہنا یہ فطرت ہے اس فطرت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی کل انسان کچھا گوشت کھاتا تھا پھر لذت کامو دہن نے اسے مجبور کیا کہ اس نے مساروں کا اضافہ کرے پھر اور طریقے ایجاد ہوئے اور اب تو فاسٹ فود کے زمانے میں ہم داخل ہو گئے تو عادتیں بدلیں فطرت کھانے کی نئی بدلیں ایسا ہے یا نہیں اچھا جب ایسا ہے تو پھر میرے جملے کو یاد رکھنا اور یہ جملہ تمہیں کبھی کبھی اگر یاد آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ دینا بھئی عجیب مرہدے فکر ہے اور میں لفظوں کو تلاش کر رہا ہوں کہ کن لفظوں میں اس بات کو ادا کروں دیکھو دنیا میں آثار قدیمہ ہیں آثار قدیمہ ہمارے ملک پاکستان میں مونجوزارو ہے خڑپا ہے ٹیکسیلا ہے ہندوستان تو بھرا ہوا ہے آثار قدیمہ سے مصر کے مختلف شہر آثار قدیمہ سے بھرے ہوئے ہیں یعنی ہزاروں سال پرانی تہذیبیں جب انہیں کھوٹ کے لکھا را گیا تو وہ جو نکلی ہوئی چیز ہوتی ہے اس کا نام ہے آثار قدیمہ میرا جملہ اگر یاد رکھ سکو تو یاد رکھنا کہ کوئی ایسا کھنڈر نہیں ہے جس میں عبادت گاہ نہ نکلی ہو ہر شئے عادت ہوگی لیکن عبادت انسان کی فطرت ہے دنیا کی دنیا کی ہر شئے عادت ہو سکتی ہے لیکن عبادت سجدہ کرنا سجدہ کرنا انسان کی فطرت ہے اور اسی کی طرف تو متوجہ کیا ہے نب پر وعدگار نے تو اب ذرا سا رکھ جاؤ کہنے لگا وما سورہ ظہاریات ایک کامل با سورہ قرآن وزید کا وما خرقت جنہ والانسا اللہ لیعبدون ما اریدو منہم من رسقن وما اریدو ایت اعمون ان اللہ هو الرزاق جو القوت المتین وما خرقت جنہ والانسا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ فقط میری عبادت کریں کل میں نے بہت آیتیں پہنگی تھی آج یادت ہے کہ تھوڑی سی آیتیں ہدیہ کروں میں بہت زیادہ بہت زیادہ نہیں پہنوں گا لیکن اب بات ایجنڈے میں آگئی ہے تو پھر دو چار جنگے تو سنتے جاؤ دیکھو وما خرقت الجنہ خرقتو یہ تو جو ہے نے تو کے معنی جانتے ہو میں عربی بولتے ہو یا عربی بولتے ہو تو تو جو ہے وہ میں ہیں اور نہ ہم میں بول رہا ہوں ہم بیٹھے ہوئے ہیں دیکھ کہنے لگا وما خرقت الجنہ والانس خرقتو میں نے جنوں کو اور میں نے انسانوں کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں یہاں ہے میں اور اب آیت پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کل پاکے گیا ہوں حلاتا علا الانسانے ہینو من الدہر لم یکو شین مذکورا انہا خلقنا الانسانا ہم نے انسان کو پیدا کیا میں نے نہیں ہم نے اجازت ہے اب یہ تو اور نہ کا فرق ہی نہیں بتنا رہا ہوں ہم نے ہم نے انسان کو خلق کیا کہنے لگا سورہ والتین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والتینے والزہتونے والتور حسینین نوحاد البردل امین لقد خلقنا الانسانا فی اثر تقویم ہم نے انسان کو بہتین بنایا وما خلقنا سماوات بلار وما بینہوبا لائبین ہم نے یہ آسمان و زمین بنائے آسمان و زمین کے دمیان چیزیں بنائیں ہم نے کھیل کود کے لئے نہیں بنائیں ہم نے میں نے نہیں ہم نے تو کتنے ہیں سمجھ رہے ہو ہم نے ہم ہم بیٹھے ہوئے میں بول رہا ہوں تو میں میں اور ہم میں فرق ہے تو وہ کہتا ہے ہم نے انسان کو بنایا ہم نے انسان کو خلق کیا ہم نے آسمان بنائے ہم نے زمین بنائی اور یہاں کہتا ہے وما خلقت الجنبالعنس اللہ لیابدود میں نے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کرو وہاں ہم آئے یہاں میں آئے کیونکہ یہ منزل تھی عبادت کی کہیں شرک کا شاہبہ داخل نہ ہو جائے